اسلام علیکم کیس تھے ہیں پیارے بھائیوں اور ان کی بہنوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست ماما شاہبان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمان سالالہ ویلوگ آج مورننگ میں یہاں سالالہ میں ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے اس لیے ایسی کا کام تو نہیں ہے تو آج بڑا گاڑی کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں گاڑی کائل پانی کافی دنوں گئے دیکھا نہیں ہے ہونچ چکا ہوں میں برک شاہب میں ابھی دیکھتے ہیں اندر کون کون آیا ہے ماشاءاللہ محفلے لگی ہوئی ہیں یہاں پہ میں بتاتا چلوں یہاں اس ٹیم دو یوٹیوبر موجود ہیں یہ ہیں اور اور یہ ہیں عمران بھائی یہ بھی یوٹیوبر ہیں اور ابھی آپ نیو لوگ میں دیکھ رہے ہیں بھائی ریاض کو اور بھائی ریاض کی خاص بات ہے اس کو ابھی مسجد مل گئی ہے ابھی امام امام ہے شبہ سیب میں یہاں بھائی اقبال ہیں بھائی اقبال تو آپ کو پتا یہ بھائی اقبال الیکٹریشن ہے آج کام نہیں ہیں تو یہ یہ سب سامان یہ سیٹنگ میں ٹنگ کرنے والا ہے کریں گے لڑکے میرا کام نہیں ہے بھائی میرا کام سے گاڑی کو چیک کرنا ہے کمپریسر بغیرہ بھی ہیں ہمارے پاس کسی کو چاہیے ہوں تو ضرور بتائیں چلو جی اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں آئل پانی اس کے نیچے سے چیک ہوگا اس سیٹ کے نیچے انجن سب یہاں نیچے ہے اس سیٹ کو کھول کر کے اوپر کر لیا پانی تو اس میں تھوڑا کم ہے آئل گیج ہم چیک کرتے ہیں آئل کی کیا کنڈیشن ہے یہ تو گریس بن چکی ہے بھائی ٹائر دیکھ لیتے ہیں ٹائر تو اکے ہیں اور وائپ تو ابھی نکلتے ہیں پھر آئل چینج کروانے کے لیے آج ٹائر برابر ہیں جو آئل ہے وہ ایسے ہوگیا جیسے گریس بن چکی ہے تو آئل فیلٹر چینج کرواتے ہیں آج ویسے بھی کام نہیں ہے تو چلو آئل فیلٹر ہی چینج کروانے کے لیے گاڑی کا اور دوسرا جب یہ ایک سائیڈ میں فل کٹنگ کرتا ہوں میں تو تب اس کے نیچے سے ساؤنڈ آتا ہے تو انشاءاللہ آج اس کو لاری کو ایک دم میاں فل میاں بنوا دیں گے یہ گاڑی کھلی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب یہ سب اس کے یہی کام کے لیے ہیں نیچے ایکسل اس کے گٹے گوٹے لیکن یہ حکومت کی گاڑی ہے تو یہ حکومت کے برکشاب میں ہی جائے گی اور یہاں سے پکڑتے ہیں پاکستانی ہوتل سے حلوہ پراتھا اور پھر چلتے ہیں انشاءاللہ جی تو یہ سنایہ کا دوسرا روڈ ہے یہاں اس روڈ پر زیادہ تر مکینک ہیں میں نے بھی بوٹل سے خریدہ ایک پراتھا ساتھ میں ملے یہ جو ابھی گاڑی کھڑی تھی راستے میں ایسی اور بھی بہت ساری گاڑیاں ایسے راستوں میں کھڑی ہیں جن کے اوپر بول لگے ہوئے ہیں فارسیل یہ سیل کے لیے ہیں یہاں پہ ایسے گاڑیاں سیل کی جاتی ہیں لوگ روڈ کے ساتھ جہاں پارکنگ ہو یا جہاں سے ٹرائفک کا آنا جانا تھوڑا زیادہ ہو وہاں پہ یہ گاڑی کھڑی کر کے وہاں پہ اوپر بول لگا دیتے ہیں مطلب اس کی پرائس موڈل وغیرہ سب لکھ دیتے ہیں جو بھی اس کی ڈیٹیل ہو یہ بھیلی ٹیکسی ہے ایسی ہی ٹیکسی ہیں یہاں پہ ہوتی ہیں آج تھوڑا فون کر پر کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میموری پھل ہو چکی ہے بار بار کھوڑا تنکلیف ریڈی ہونے کے بعد ڈومیٹ کلیف بند ہو رہا تو ابھی نیشنل ڈے ہو کے گزرا ہے جو امان کا نیشنل ڈے اٹھار نواندر کو یہ سب روڈ وغیرہ سب سجائے گئے تھے جیساں بیلڈنگز اور اس کے علاوہ کچھ اناؤنسمنٹ بھی کی گئی ہے سلطان حیتمیت تارک جو کہ حکمران ہیں بادشاہ ہیں سلطنت امان کے وہ اس بار بہت سالوں بار یعنی انہوں نے اس طفح یہ یہاں پہ بنایا ہے سلالہ کے اندر نیشنل ڈے جو ہے سلالہ کے اندر بنایا ہے یہ اونلی ون پریج ہے سلالہ کا جو روڈ کروسنگ کے لیے روڈ کروسنگ کے لیے پیدل چلنوالوں کے لیے بنایا گیا ہے میں بات کر رہا تو نیشنل ڈے کے حوالے سے تو بہت سارے اناؤنسمنٹ کیے گئے ہیں جس میں جو لوگ ڈیزرب کرتے ہیں اپنے میرٹ کی بنیاد پر ان کی سلالہیں بھی بڑھائی جائیں گے کہ ان کے کریڈ بھی بڑھائی جائیں گے کیونکہ بہت تیم سے یہ روڈ کروئے تھے اور جو سب سے بڑا اناؤنس کیا گیا وہ ایک سو پچاس قیدیوں کو باشمول امانی اور خارجی رہا کیے گئے تو یہ سب سے بڑی اناؤنسمنٹ تھی شاء اللہ انہیں بھی چاہ رہے جائیں گے اپنی فیملیوں میں بتانے کتنے سالوں سے کہتے تو ہماری گھاڑی نے بھی جواب دے لیا پیٹرول دیکھ لی سوری ڈیزل ڈیزل زیرو ہو چکا ہے تو اب ہم پیٹرول پمپ کی طرف چلتے ہیں یہاں سے ڈیزل ڈلواتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں اپنے سفر کو یہ پیٹرول پمپ کے سامنے فارمیسی سیدلیا عرپی میں سیدلیا کہتے ہیں فارمیسی ہے اور اس کے ساتھ ایک چائے کی دکان ہے ٹی ٹائم ادھر آئیں تو یہ ایٹی ایمز لگی ہوئی ہیں سامنے امان عرب سہار اور یہ پینک مسکر ڈیزل ڈالنا شروع کر دیا اس نے ابھی سٹارٹ کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں بولا تو اے فل کر دیں کیونکہ مہینے کلاس چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی کارڈ کے اندر ڈیزل کم بھی ہوتا ہے دیتے دوستو یہ اس کی میموری الحمدللہ میں آج بڑے حادثے سے بچا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو بوتل پڑی ہے یہاں نیچے گری پڑی تھی اور یہ ادھر آکے یہاں بریک کے نیچے گو سکی تو بریک مجھ سے پریس نہیں ہو سکی لیکن الحمدللہ وہ خالی تھی تو اس لیے بچت ہوگی ہے آپ لوگوں سے بھی مزارش ہے کہ آپ گاڑی چلاتے وقت اگر دیکھنے اگر آپ کی گاڑی کے اندر ایسی کوئی پانی کی بوٹل ہے یا کوئی بھی بوٹل ہے تو پلیز اس کو ریموو کر دیں الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میری تو آج بچت ہوگی یہ سگنل ہے اور سگنل کے اوپر یہ باکس کیمرا لگا ہوا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سگنل اوپن ہوں کیا تھا اس لیے بتانے کے لیے ٹائم کام تھا وہ جو کیمرا آپ نے دیکھا ہے وہ کیمرا فلش کیمرا ہے اگر آپ سگنل بریک کرتے ہو سگنل توڑتے ہو تو بھائی جان اس کا پچاس ریال رمانی جرمانہ ہے آپ پچاس ریال پاکستانی رمو میں بنتے ہیں ٹوانٹی ایٹ تھاؤزن اور ٹوانٹی فور آورز آپ کو جیل بھی ہوگی تو اس لیے دیاد کے لیے کہ اگر آپ امان میں ہیں تو سگنل نہیں توڑنا بھائی دو منٹ چار منٹ دس منٹ لیٹ ہو جانا لیکن سگنل نہیں توڑنا میں پہنچا ہوں ورک شاہب میں یہ ورک شاہب ہے ابھی یہاں گاڑی چیک کرواتے ہیں کہ پرومنم کیا ہے اور پھر بات کرتے ہیں آپ لوگ سے اگر تو ٹائم لگا تو گاڑی یہاں کھڑی کر کے جانے پڑے گی کیونکہ پہلے بھی بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں جیسے ہی نمبرز کا آئے گا توڑا ٹائم لگے گا اور اگر توڑا پرومنم میں تب بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو کے ساتھ لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مطلب اللہ حافظ